گزشتہ تین دنوں سے چل رہا بھتروہ کا تاریخی میلہ میلہ پٹ روایتی جوش و خروش کے ساتھ اختتام بزیر ہوا میلے کے آخری دن مقامی لوگوں کے ذریعے کا اسٹال بھی لگائے گئے ان میں کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بچوں کے لیے کھلونے اور مذہبی کتابوں کے بردسپڑوں کے اسٹال بھی لگائے گئے میلے کے دوران سیکیورٹی کے بخت انتظامات کیے گئے تھے تینوں ہی دن مقامی لوگوں نے بڑی تعداد میں میلے میں شرکت کی اور مختلف پروگرام کا مذہب پھایا مقامی روایتوں کے مطابق میلے کی تقریب مغل بادشاہ اکبر اور بدروہ کے راجہ ناگپال کے درمیان ہوئی تاریخی ملاقات کی یادکار کے طور پر کی جاتی ہے میلہ پٹ مقامی ناگ تہذیب و ثقافت کی علامت تصور کیا جاتا ہے ہر سال ناگپنجبی کے موقع پر لگنے والے اس میلے میں آس پاس کے ہزاروں لوگ خاکل مخلہ آتے ہیں اور راجہ ناگپال کی عظمت کو خراج اقیدت پیش کر دیا ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم صرف اس میں ایگٹائزم کر دیتے ہیں ان کلٹیے جو ہمارے میلے وغیرہ تھے یا یادرازی اس پر ہم نے بہت کوشش کی ہے اس میں میڈے خود معامل ہو اس میں ہم نے اس پر یہاں جو وینو تھا اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کیا ہے اس میں ہم نے یہ ڈیکو دانس کا بھی انتظام کیا تھا تو یہ ان کا شروع چار بجے شروع ہوتا ہے لیکن ہم نے ڈیکو کو لاکر میلے کی جان برائے لوگوں کو انٹرائم کیا ہے یہ ہمارا بدروہ کا جو دانس ہے ڈیکو دانس بہت پرانا دانس ہے اور بہت ہی مشہور ہے تو اس میں یہ لوگوں نے بہت انجوائی کیا اور آگے ویڈیاں یہ چاہے گی کہ اس طورے میلے کو خود ہی لے لے اپنے ہاتھ میں خود ہی کرائے موسیقی